اسلام علیکم چوبیس گھنٹے سے سائد کا مکہ جی اسلام علیکم فرینڈز بچی زہرہ قاسمی کی ایمیلو کے حوالے سے آج سماعت ہونی تھی لیکن آج سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے سماعت کیوں ملتوی کی گئی ہے سب سے بڑا ریزن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اکرال حسن کی آج عدالت میں آمد متوقع تھی اور عدالت میں اکرال حسن کی جانب سے تمام ثبوت اور ویڈیوز اور آڈیوز جو اس گینگ کے خلاف موجود ہیں وہ بھی پیش کی جانے تھے جس کے بعد زہر گینگ کی بھی چیخیں نکل پڑی ہیں کہ اکرال حسن اس گینگ کے خلاف تمام ویڈیوز اور آڈیوز ثبوت عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو اس گینگ کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو جائے گا اکرال حسن کی اہلیہ کابی ریسینٹلی ایک انٹرویو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں فرہ اکرال نے حیرانکن انکشاف کیا ہے کہ اکرال حسن کے پاس اس گینگ کے خلاف ایسے ثبوت موجود ہیں جس کے بعد اس پورے گینگ کو لمبی سزائیں ہو سکتی ہیں گبکہ اکرال حسن کے پاس اب تو مزید نئے ویڈیوز اور آڈیوز ثبوت بھی موجود ہیں اور اکرال حسن ابھی مزید ثبوت بھی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں فرہ اکرال کا مزید کہنا تھا کہ اکرال حسن بغیر ثبوتوں کے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے جس کے بعد زہیر اور شبیر کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہیں جبکہ اس گینگ کی جانب سے اکرال حسن پر گھٹیا ترین الزامات بھی لگائے گئے تھے تاکہ اکرال حسن اس گینگ کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں لیکن اکرال حسن پاکستان کے قومی ہیرو کی جانب سے بھی اس گینگ کے خلاف تمام ثبوت کفیہ آداروں اور پاکستانی عوام کے ساتھ پہلے بھی شر کر دئیے گئے ہیں اور آر ایڈی بھی اکرال حسن کی جانب سے بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ اس گینگ کے خلاف جتنے بھی پرانے اور نئے ویڈیوز اور آڈیوز ثبوت موجود ہیں وہ تمام عدالت میں بھی پیش کریں گے تاکہ اس گینگ کو سکسے سکس سزا ہو سکے اور یہ گینگ آئندہ کسی کے بھی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے کی جورت نہ کر سکے سما دوبارہ منگل کو ہوگی اور اس حوالے سے جو آج نئے فیصلے سنانے جانے تھے آج اس حوالے سے جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ابھی آپ سینئر اینکر کی زبانی سنیں اور انشاءاللہ نیکس جو پیشی ہوگی اس پر اکرال حسن جس کے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے اب اگلی پیشی پر پیش ہوں گے اور اس گینگ کے خلاف تمام ویڈیوز اور آڈیو ثبوت فراہم کریں گے جس کے بعد اب اس گینگ کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو جائے گا ابھی آپ ذرا یہ کلپ سنیں اپریٹ کرتا ہے پاکستان میں اور پھر اس کے بعد ایک سٹیٹیجک میڈیا سل گھنٹا تو میڈی کازمی کی بیٹی کی گیس کی ریپورٹ ہوئی ہے پورا پاکستان ایک طرف کھڑا رہا لیکن اس کے باوجود ساڑھے پانچ ماہ میں جو بنیادی چیزیں تھی وہ بھی آج تک اڈریس نہیں ہو سکی اور جب آپ انٹرنیشنل جسٹس سسٹم میں جا کر پاکستان کی رنکنگ دیکھتے ہیں تو ایک سو انتالیس میں نمبر سے پاکستان کا ایک سو تیسوہ نمبر ہے یعنی ایک سو انتالیس میں مالک نے پاکستان ایک سو تیسوے نمبر پر ہے اور اس نمبر پر ہونے کی وجہ کچھ ریزنز ہیں کچھ بنیادی وجوہات ہیں جو پورا پاکستان اور ورسیز پاکستانیز کم از کم اس کیس میں دیکھ رہے ہیں امپورٹنٹ خبر کیا ہے کہ زہیرے اور شفیرے کی جو ماما ہیں وہ خطرے میں ان کی ماما کو لینے کے لیے پولیس ان سے آ رہی تھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سندھ کو محمد بن قاسم پڑھ کے بچانا ہے فلڈ ہے روڑیں شوڑیں سب کوئی چھڑکیں روڑ گئی ہیں اور اس لیے ہم پنجاب جا کر اس کی گرفتاری نہیں کر سکتے اداروں کے جو فیصلے تھے کوٹ کے فیصلے تھے اٹھا کر ردی کی توخی میں پھینک دیا ہے آپ کے سامنے میں نے ایک کمیلیٹی پر پوست کیا ہے یہ سندھ ہائی کون کی ڈیٹیل ججمنٹ ہے اور یہ ڈیٹیل ججمنٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کیا فائیے کو جو انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہے جو ویسے تو کوئی بات کر دے پاکستان میں تو انہیں ٹیلی فون کر کے یہ کر لو فلان کر لو ٹمکار فون نہیں بولنا تھا وہ نہیں بولنا تھا تو کرتے رہتے ہیں لیکن جب عدالت کی طرف سے حکم موجود ہے اس کی تعمیل نہیں ہو رہی اور اس سائسلے میں آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو عدالت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آفوریٹی جیس کا ذمت چیخ کی ذمت آ رہی ہے کہ کونٹینٹ کو ریکولیٹ کرے وہ اپنے خدمات چیخ سے نہیں کر رہی ہے اور ہر دفعہ ایک کمپلینٹ کی انتظار میں رہتی ہے ہر دفعہ ایک کاروائی کی انتظار میں رہتی ہے اور اس کے بعد بھی جا کر چیزیں نئی مکمل طریقے سے کر پاتی اور یہی وجہ ہے کہ آپ بھی چیخ رہے ہیں پانچ ماہ کے بعد میں بھی چیخ رہا ہوں تقریباً ڈیٹسو سے زیادہ صافی چیخ رہے ہیں سب سے زیادہ ویڈشپ بنی ہوئی ہے لوگوں کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پرسنل ایلٹرسٹیشن ویڈشپ کے لیے لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک کاؤز ہے جس کے لیے آپ بھی کھڑیں اور ہم بھی کھڑیں کل کا دن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ بچی کا میڈیکو لیگل ہونا ہے بچی کا بچی کا میڈیکل ایگزیمنیشن ہونا ہے اور اگر کل اطالت یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ بچی کا میڈیکل کروایا جائے تین چیزیں اس سے بڑی کلیر ہو جانی ہے کیا بچی کے ساتھ فیزیکل ایسولٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا یعنی جو پچاس سے ساٹھ دن انہوں نے بچی کو اپنے پاس رکھا اس کا استعمال کیا کیا اس دوران فیزیکل ایسولٹ تھا یا نہیں تھا اس کے بعد کیا ریپ کے سمٹمز ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں اور اگر ریپ میڈی کازمی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں کتنے لوگ انوالز تھے اور ایک ہی خاندان کے کتنے لوگ انوالز تھے یہ بھی ایک بڑا ہم سوال ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہو جائے گی یعنی اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل آرگیومنٹ سامنے آ جائے گا کہ بچی کو ڈرگ دیا گیا یا نہیں دیا گیا زہیر گینگ کا سرگنہ زہیر کو لینے خود آیا تھا زہیر کو چھوڑانے کے لیے کیا واقعی تیس لاکھ روپیت دیے گئے ہیں زہیر کی رہائی کے بعد فارچونر گاڑی میں کون آیا تھا جو زہیر کو رہائی کی مبارک بات دے رہا تھا اور فارچونر گاڑی میں مجود شخص آدھا گھنٹہ جل سے نکلنے کے بعد کیا گفتگو کرتا رہا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام تر حقائق شیئر کریں گے اس گینگ کے سرگنے کی بھی پول کھول دی گئی ہے اور اب اس گینگ کا سرگنہ خود سامنے آ رہا ہے اس لیے ویڈیو کو مکمر ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے آج آپ کے ساتھ تمام حیران کون حقائق شیئر کریں گے جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا ناخر اس گینگ کو کون سے ناور شخصیت کنٹرول کر دی ہے اور جیل سے باہر نکلتے ہی سب زہیر سے سب سے پہلے اس ناور شخصیت سے ہی ملاقات کی زہیر کی والدہ اپنے پہلے انٹرویوز میں بھی بار بار یہی بات کہتی رہی ہے کہ ہم تو ملازم لوگ ہیں ہمارے پاس کیس لڑنے کے بھی پیسے تک نہیں ہیں اور اگر ہم شبیر کی حالت دیکھیں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ زہیر ایک گریب فیملی سے ہی تعلق رکھتا ہے کیونکہ زہیر بھی ایک ہی شرٹ میں انٹرویوز کرتا ہے پھر اس گریب فیملی کو جل سے لینے کے لیے ایک شاندار اور لگزری گاڑی جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے وہ زہیر اور شبیر کو جل سے لینے کے لیے کیسے آسکتی ہے جسے ہم بہ آسانی اس گینک کی طاقت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ گینک کس قدر خطرناک ہے جبکہ ابھی تک نور بی بی سمیت چھ مرزمان جن کو پکڑنے کے لیے عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں ابھی تک وہ بھی پکڑ میں نہیں آسکے زہیر اور شبیر کو ابھی زمانت پر رہا ہوئے چار دن بھی مقامل نہ ہوئے تھے کہ اب زہیر اور شبیر کی دوبارہ گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اس طرح کے خطرناک گینک جو جیل میں بیٹھ کر لوگوں میں دہشت پھلاتے ہیں جب اس طرح کے گینک زمانت پر رہا ہوتے ہیں تو پھر منمخالفین کو سخت نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اب زہیر اور شبیر نے ایسی کونسی گھٹیا حرکت کی ہے کہ اب دوبارہ کسی بھی وقت جیل میں جانے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام حقائق شرک کرنے والے ہیں جس کے بعد آپ کو زہیر اور شبیر کی زمانت کے بعد گھٹیا ترین حرکت بھی آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی اداکارہ سمیر زہیر گینک جو زہیر اور شبیر کی زمانت پر ناج کر رہے تھے مٹائیاں بانٹ رہے تھے اب رونے لگے ہیں اور ان کے مو بھی لٹکے ہوئے ہیں زہیر گینک مہدی علی قاسمی کے خلاف اب کونسی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے زہیر اور شبیر جن کو جیل سے لے جانے کے لیے فارچونر گاڑی میں سرگنا خود داک آتا ہے اور زہیر جیل سے نکلتے ہی فوراں اس گینک کے سرگنے کی فارچونر گاڑی میں بیٹھ کر ہی جیل سے روانہ ہوتا ہے جبکہ پھر تھوڑا ہی دور جانے کے بعد گاڑی کو ایک بار پھر تبدیل کا لیا جاتا ہے عدالت کی جانت سے جب زہیر اور شبیر کو زمانت پر رہا کیا گیا تھا تو اس میں سخت شرائط رکھی گئی تھی کہ زہیر اور شبیر گواہان کو تنگ نہیں کریں گے مہدی علی قاسمی صاحب اور دعا کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پنچائیں گے اگر یہ گینگ ایسی کوئی بھی حرکت کرے گا تو وہ فوراں گرفتار کا لیا جائے گا جبکہ مہدی علی قاسمی صاحب نے عدالت کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس کے بعد اب ان کی زمانت کسی بھی وقت مسرد ہو سکتی ہے اور یہ گینگ اب ہمیشہ کے لیے جیل میں جا سکتا ہے جبکہ جو اس حوالے سے سب سے بڑا انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ اس گینگ کا سرگنا اب خود مہدی علی قاسمی صاحب کو اس کیس میں بری کرنے کے مہدی علی قاسمی صاحب کے پاس جائے گا اور اس حوالے سے زہیر گینگ کو بچانے کے لیے پوری ممکن کوشش کرے گا جبکہ جو اندر کی بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ زہیر کا اب کہنا ہے کہ میں اب دوبارہ جیل میں نہیں جاؤں گا اور اگر اب وہ جیل میں جاتا ہے تو وہ اس گینگ کے جتنے بھی سرگنی ہیں ان کے خلاف بھی اپنا مو کھول سکتا ہے جس کے بعد اس گینگ کو چلانے والے جو اس گینگ کے سرگنی ہیں ان کو بھی ڈر پڑ چکا ہے کہ جو پہلے اسی والے کمروں میں بیٹھ کر اس کیس کو کنٹرول کر رہے تھے اب ان کا بھی خطرے کا ٹائم آ چکا ہے اور اب ان کو بھی جیل ہو سکتی ہے اس لیے ہی گینگ کا سرگنہ خود زہیر کو جیل سے لینے کے لیے خود آتا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ یہ بات کرتے ہیں اور جبکہ اکرال حسن جس کے خلاف اس گینگ کی جانب سے آل ریڈی بھی خطرناک پروپیگنڈے بھی کیے گئے اور گٹیا ترین الزامات بھی لگائے گئے کہ اکرال حسن جو ہے وہ لڑکیوں کو کمری میں بلاتا ہے لنگی پہنتا ہے اس طرح کا الزامات لگائے گئے تاکہ اکرال حسن اس گینگ کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں اور اس گینگ کے خلاف کسی بھی قسم کی مزید کوئی ویڈیوز اور آڈیو ثبوت پیش نہ کر سکیں لیکن اکرال حسن پوری پاکستانی قوم کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی اس گینگ کے خلاف تمام طرح ویڈیوز اور آڈیو ثبوت فرام کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے اور اب اس گینگ کا جو بچنا ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے